کیا ریل مگتری سوریش پربو لدھیانہ کے لوگوں کی گوہار سنیں گے 25 فروری کو آنے والے ریل بجٹ سے لدھیانہ کے لوگوں کو بھی کافی امید ہیں لیکن سوال یہ کہ کیا سوریش پربو لوگوں کی امیدوں پر کھرا اتر پائیں گے سوریش پربو کی امیدوں کی ریل کا انتظار پورے دیش کو ہے ہر سال ریل بجٹ سے امیدیں لگائی جاتی ہیں لیکن کسی کی پوری ہوتی ہے تو کسی کی ادھوری رہ جاتی ہے بھارتی ریل میں سفر کرنے والا یاتری جانتا ہے کہ اسے روزانہ کس سمسیا کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج وہ ریل منتری سے کہہ رہا ہے کہ ہے پربو میری بھی سنو تصویر پنجاب کے شہر لدھیانہ کی ہے لدھیانہ کے لوگوں نے بھی ریل منتری کے سامنے کچھ مانگے رکھی ہے کوئی ٹرینوں میں بہتر سویدھا کی مانگ کر رہا ہے تو کسی نے ٹرین میں اچھی کوالٹی کے کھانے کی مانگ کی ہے کوئی چاہتا ہے کہ اس بار ریل بھاڑے میں اضافہ نہ ہو وہی سینئر سٹیجن بھی ریل منتری سے امید لگائے بیٹھے ہیں ہر سال ٹرینوں میں صاف صفائی کا مدہ پرمکتہ سے اٹھایا جاتا ہے ریل منتری اپنے بجٹ میں ریلوے سٹیجن کی صاف صفائی کے لیے بجٹ کا پراؤدھان تو کرتے ہیں لیکن باوجود اس کے تصویر نہیں بدلتی لدھیانہ ہی نہیں دیش کے زیادہ تر ریلوے سٹیجنوں پر آپ کو گندگی کا عالم دکھائی دے گا کچھرا جگہ جگہ بکھرا ملے گا اسٹیجن ہی نہیں ٹرینوں کے بھیٹر بھی صاف صفائی نام ماتر کی ہے ٹرینوں کے ڈسٹ بین ایک بڑی سمسیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آتری ادھر ادھر کچھرا فیق دیتے ہیں سفائیاں ہونی چاہیے فود should be good it should be hygienic but we don't want anything else from it ویسے ریل منتری سے ہم اچھی سویدھا کی مانگ تو کرتے ہیں لیکن کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی ہیں جسے ہمیں سمجھنا ہوگا خیر 25 فروری کو آنے والا موڈی سرکار کا دوسرا ریل بجٹ دیش واسیوں کی امید پر کتنا کھڑا اتر پائے گا اس کا انتظار سب کو ہے امید کرتے ہیں کہ پربو سب کی سنیں نوین شرما زی میڈیا لدیانا اور اسی کے ساتھ بولیٹن میں فلحال کے لئے اتنا ہے